اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے میرے تمام سٹوڈنٹس خیروفیت سے ہوں گے آج ہم چیپٹر نمبر ٹو ایکسسائز ٹو پوائنٹ ون کا کوسٹن نمبر نائن جو کہ بہت امپورٹنٹ لاؤنگ کوسٹن ہے اس کو ہم اٹیمٹ کرنے کی کوشش کریں گے اب یہ ہمیں ایک مساوات دی گئی ہے اس نے کہا ہے کہ اس مساوات کے جو روٹس ہیں وہ کیا آنے چاہیے ایک ریل آنے چاہیے جو کہ ہم نے اس سے پہلے جو انسا کوسٹن نمبر ٹو کے اندر سیکھا ہوا ہے ٹو پوائنٹ ون کے کوسٹن نمبر ٹو کے اندر کے ریل کے روٹس کیسے آتے ہیں میجنری کیسے آتے ہیں ریشنل کیسے آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں اب ایکس کی ٹو کی ویلیو ایک ہی ہے ایکس والی بی کی ہے جس کے ساتھ کچھ نہیں وہ سی کی ویلیو یہ تو ہاں پہ پتہ لگ گیا ہے یہاں پہ فرس کنیندہ کا فارمولا لگائیں گے بی کی جگہ پہ یہ ساری قیمتیں درج کر دیں گے جبکہ منفی دو ویسے ہی ایک جگہ پہ ایک اور سی کی جگہ پہ تین آ جائے گا اب یہاں پہ دو کا مربع جو انسا ہوگا ہمارا چار جفت ہونے کی وجہ سے منفی جمع میں بدل جائے کے جمع ایک بٹا کے ایک مربع آ جائے گا منفی تین چار کو ضب ضرب کریں گے کیا آ جائے گا بارہ آ جائے گا اب دیکھیں کہ یہاں سے کومن آئے گا کیا کومن آ سکتا ہے یہاں سے چار کومن آ کیونکہ یہاں پہ چار ہے بالکل ہے یہاں پہ چار بارہ کے پھارے میں آ سکتا ہے تو پھر یہاں پہ تین بچے گا اور چار باہر کومن آ جائے گا دونوں میں سے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ کلیا اوپن ہوگا اے جمع بی والا تو یہ ہم نے کلیا کھول دیا ہے اس کو اوپن کر دیا ہے تو ہمارے پاس کے سے جب کے کر جائے گا جمع دو بچے گا یہ منفی ہوگا منفی ایک آ جائے گا باقی تمام جو رقمیں ہیں ویلیوز ہے ویسے رہیں گی اب منفی ایک کو ہم کیا یہ دو چیزیں لکھ سکتے ہیں کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں منفی دو جمع ایک کا مطلب کیا ہے منفی ایک یہ ہم نے اس لیے لکھا کیونکہ ہمیں ایک یہاں پہ مکمل مربع بنانا ہے ٹھیک ہے کہ منفی ایک وٹا کے ایک کا یہاں پہ ہمارا ایک مکمل فارمولہ بن جائے گا جمع ایک ویسے ہیں فرس کو نندہ جونس ہے ہمارا جواب آیا کیا ایک پوزٹیو ہے بالکل ایک پوزٹیو ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ جو ہماری جو مساوات ہے اس کے روٹس جو ان سے ہیں وہ ہمارے کیا ہیں پھر ریل ہیں جو ریل آپ کو بتایا گیا ہے کہ ریل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی منفی کی علامت نہ آئے اگر منفی کی آتی وہ امیجنری ہوگا تو یہ ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے جو جواب نکالا ہے یہ ہمارا ایک پوزٹیو ہے اور روٹس اوف ایکویشن جو ہوں گے اس کے کیا ہوں گے ریل ہوں گے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوگی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ